بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انشاء بھائیو اس ٹوٹوریل میں آپ سب کو اگین ویلکم کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گیارویں چپٹر کا ایک موسٹ ایمپورٹنٹ لونگ قیسن بنتا ہے کہ what is the importance of water یا پھر وارٹر اور فوٹو سینٹسز کا آپس میں ریلیشن کیا ہے یہ تو بات ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی سمجھی ہے کہ جو وارٹر ہے وہ فوٹو سینٹسز میں ایک ایمپورٹنٹ رییکٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے لیکن یہ جو رییکٹنٹ ہے دوسرے رییکٹنٹ سے زیادہ ایمپورٹنٹ کس لحاظ سے ہے یا اس کی اس پورے رییکشن میں اس کا رول کیا ہے وہ آج ہم دیکھیں گے تو یہ ہم نے سمپل لکھا ہوا ہے ایک رییکشن فوٹو سینٹسز کا کاربن ڈائیوکسائٹ اور وارٹر مل کے جو شوگر کا مولیکیول بناتے ہیں گلوکوز اور ساتھ میں ریلیز کیا کرتے ہیں اکسیجن اب اس میں جو اکسیجن ریلیز ہو رہی ہے ایٹموسفیر میں وہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کے بعد یہ کنکلیوئن نکالی ہے یہ اخذ کیا ہے کہ وہ وارٹر سے آتی ہے یہ جو اکسیجن ہے وارٹر کی بریکڈاؤن سے آ رہی ہے جو ہم انوائرمنٹ میں سے انہیل کرتے ہیں اب دیکھیں وہ جو اکسیجن ہے وہ انہیل کیوں کرتے ہیں کیونکہ ارگنیزم کو ضرورت ہوتی ہے فار دیئر سیلولر ریسپیریشن یا پھر ایروبک ریسپیریشن میں جو ہماری باڈی کے کمپلیکس مولیکیول ہیں بڑے بڑے مولیکیول ان کو توڑنے کے لیے ہمیں اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم نے یہ جو بات کی ہے کہ اکسیجن ریلیز ہوتی ہے یہ آتی ہے وارٹر سے کاربن ایک سائیڈ میں بھی تو ہے نا اکسیجن لیکن ہم کہتے ہیں یہ وارٹر سے آتی ہے تو اس کا ہمیں کیسے پتا چلا کون سے ایسے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں کون سے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے یہ بات ہمیں بتائی ہے تو سب سے پہلے کورنیلس برناڈس جو آپ کہہ سکتے ہیں سی بی وین نیل ہائیپوٹسز ایک جو وین نیل ہے یہ ایک سائنٹسٹ تھا امریکہ کا بیسیکلی یہ مائکرو بائلوجسٹ تھا تو اس نے اپنا ہائیپوٹسز پیش کیا تھا on the basis of their observation اس نے کیا کیا بکٹیریا کے اندر جو فوٹو سینسز دیکھی پرپل گرین بکٹیریا ان کے اندر فوٹو سینسز کے ریاکشن دیکھے اور اس میں اس نے کہا کہ جو پلانٹ ہیں اس کی بیس پر اس نے کنکلیور کیا کہ جو پلانٹ ہیں وہ وارٹر کو سپلٹ کرتے ہیں یعنی کہ وارٹر کو توڑتے ہیں as a source of ہائیڈروجن آئیں کہ وارٹر کو توڑ کے اس میں سے ہائیڈروجن آئین لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اکسیجن کو ریلیز کر دیتے ہیں atmosphere میں as a by product تو سمپل کہنے کا مطلب ہے کہ جو فوٹو سینسز کا ریاکشن ہے اس میں اس نے کہا وارٹر میں سے اکسیجن ریلیز ہوتی ہے وہ atmosphere میں اور جو وہ ہائیڈروجن ہوتا ہے وہ ہائیڈروجن آئین کے طور پر گلوکوز بنانے کے لیے یوز ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے بات کی ہے کہ اس نے یہ اپنا hypothesis کس بیس پر دیا تھا observation کی تھی اس نے photosynthetic bacteria پر اور وہ bacteria جو photosynthesis کرتے تھے وہ ہائیڈروجن سلفائیڈ کو یوز کرتے تھے instead of water اور اسی طرح سے پھر ریلیز بھی sulfur ہی کرتے تھے اکسیجن کی بجائے اس کے بعد پھر کیوں کہ یہ evolutionary point of view سے ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو photosynthetic organism تھے انہوں نے hydrogen ڈائی سلفائیڈ یوز کرنا شروع کیا تھا photosynthesis کے لیے پھر آہستہ آہستہ وقت change ہوا تو photosynthetic organism نے water کو یوز کرنا شروع کر دیا اور carbon dioxide کے ساتھ مل کے انہوں نے glukose بنانا شروع کر دی تو بارال اس hypothesis کو prove کرنے کے لیے کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے اس نے ایک بات کر دی کہ water جو ہے یہ سپلٹ ہو کے hydrogen ڈائن دیتا ہے اور oxygen دیتا ہے جو atmosphere میں جاتی ہے اس بات کو prove کرنے کے لیے different scientists نے بعد میں 1940s کے اندر experiment کیے جو کہ prove کرتے ہیں اس کے hypothesis کو اور وہ experiment کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا biological research کے لیے ایک heavy isotopic oxygen بنائی یہاں پہ جو oxygen ہے یہ normal ہوتی ہے O16 atomic number اس کا ہوتا ہے لیکن جو scientist ہیں انہوں نے O18 والی oxygen بنائی اب یہی oxygen کو use کر کے انہوں نے heavy isotopic oxygen کو use کر کے انہوں نے carbon dioxide بنائی یعنی اس میں آپ دیکھیں oxygen use ہو رہی ہے تو carbon dioxide بھی اس oxygen سے بنائی اور اسی oxygen کو use کر کے انہوں نے water بھی بنایا heavy isotopic water اور جسے ہی آتی ہے ایک marker کے طور پر ہم نے heavy isotopic یہ oxygen use کر رہی ہے تو پہلے گروپ میں انہوں نے کیا کیا water لیا heavy اور carbon dioxide normal دوسرا پلانٹس کا گروپ بھی گروہ کروایا انہوں نے water normal لیا لیکن carbon dioxide جو ہے وہ heavy isotopic oxygen جس میں ہم نے use کی ان دونوں کی جو پروڈکٹ پھر دیکھی گئی تو پروڈکٹ میں ریزلٹ کیا سامنے آئے جو پہلا گروپ تھا انہوں نے oxygen produce کی heavy مطلب جو oxygen release ہونی پروڈیوز کی اب اس سے بھی یہ بات کنکلیوڈ ہو رہی ہے کہ پہلے گروپ میں ہم نے water جو ہے وہ heavy use کی ہے تو اگر heavy oxygen produce ہو رہی ہے اس کا مطلب وہ oxygen کہاں سے نکل رہی ہے اسی water سے تو یہ بات ہم یہاں پر equation کے ذریعے سے سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں گروپ ون ہے پلانٹس کا ان پلانٹس کی کاربن ڈی سائٹ اور water جو ہے ان کو دیا گیا پلانٹس کو artificially لیب کے اندر ہم نے گرو کروایا اور جب ان نے شوگر برائی اور ساتھ میں oxygen ریلیز کی تو ہم نے دیکھا کہ گروپ ون کے پلانٹس کی oxygen heavy isotopic ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گروپ ون کے پلانٹس ہیں ان کے پاس heavy isotopic water تھا تو یہ water سے ہی نکل کے یہ ریلیز ہو رہی ہے تو یہ پر تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ یہ water سپلیٹ ہو کے oxygen جن دے رہے دوسرے گروپ two میں جو پلانٹس تھے ان کو ہم نے کیا تھا ان کو ہم نے کاربن ڈائگ سائیڈ میں جو اکسیجن ہیوی تھی وہ کاربن ایک سائیڈ ان کو دی جو ہیوی ایسو ٹوپی ہے اور وارٹر ان کو کیا دیا تھا نارمل تو ان کی جو گلوکوز کی فارمیشن ہے وہ ہی اور ساتھ میں اکسیجن ریلیز ہو تو سائینٹس نے دیکھا کہ جو گروپ two کے پلانٹس ہیں جو اکسیجن ریلیز ہو رہی ہے وہ نارمل ہے اور جو گلوکوز ہے اس میں اکسیجن ہے وہ ہیوی آئیسو ٹوپی ہے یعنی کہ او ایٹین والی ہے تو اس بات سے انہوں نے کنکلیوڈ کیا کیا کنکلیوڈ کیا 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 وہ کلیم کر رہا تھا کہ ویلیل کی بریگ ڈاؤن سے اکسیجن جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے اور ہائیڈروجن گلوکوز کی فارمیشن کے لیے یوز ہوتی ہے تو انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ سے پروو کر دیا کہ واقعی ہی اکسیجن کہاں سے آرہی ہے وارٹر سے تو کنکلیوڈ میں ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ وارٹر ایک را مٹیریل ہے اور یہ ہائیڈروجن آئن دیتا ہے ہائیڈروجن آئن کب دیتا ہے جب وارٹر کی سپریٹنگ ہوتی ہے بریگ ڈاؤن ہوتی ہے اور ساتھ میں ہائیڈروجن کہاں چلے جاتے ہیں ہائیڈروجن ریڈیوز ہو جاتے ہیں وید این ایڈی پی اور یہ ایڈی پی جو ایڈی پی ایچ ٹو بنا دیتا ہے اب یہاں پر یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ایڈی پاس پیسے ہیں جن کو یوز کر کسی بھی ارگنیزم نے کام کرنے تو یہاں پر ہم نے لکھا ہے ایڈی پی ایچ ٹو پلاس ایٹی پی پی یہ کیا ہے یہ لائیٹ ریاکشن کی پروڈکٹ ہے ہمیں پتا ہے فوٹو سینسز میں دو ریاکشن ہوتے ایک لائیٹ ڈیپینڈنٹ اور ایک لائیٹ انڈیپینڈنٹ یا اسے ہم ڈارک ریاکشن بھی کہتے ہیں تو جو لائیٹ ڈیپینڈنٹ ریاکشن ہوتا ہے اس کی پروڈکٹ کونسی ہوتی ہے اینی ڈی پی ایس ڈو اور ایٹی پی یہ دونوں لائیٹ ڈیپینڈنٹ ریاکشن میں بنتے ہیں اور انہی کو یوز کر کے بعد میں ڈارک ریاکشن میں کاربن ڈائیک سائیڈ کو ریڈیوز کیا جاتا ہے انٹو شوگر مولیکیون تو یہ ہم نے لکھا ہے کہ دارک ریاکشن کی پروڈکٹ ہے اب اس کے نیچے ہم نے لکھا ریڈیوز پاور یہ اینی ڈی ہے اس بات پہ ریلائی کرتا ہے کہ کاربن ڈائیک سائیڈ اور وارٹر میں سے جو اوکسیجن ہمیں دیتا ہے یا انوائرمنٹ میں فوٹو سنتھیاتک ریاکشن کے بعد اوکسیجن ریلیز ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے وہ آتی ہے وارٹر سے اور اس میں سے ہائیڈروجن جو ریڈیوز ہو کے شوگر بناتے ہیں اور یہ وین نیل نے اپنا ہائپواتسز پہلے دیا تھا اس کو پروو کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹ کیے گئے ڈیفرنٹ پلانٹس گرو کروائے گئے سنتھیٹک یا ہیوی آئیسوٹوپک اوکسیجن کو ہم نے ایزا مار کر یوز کیا تھا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نیکس لیکچر میں پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ